السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امیت کرتا ہم سب خری و تعافیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ زوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 243 پڑھیں گے اور آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے بعض آسان دستکاریاں یعنی بعض آسان ایسے کام جو حادثے کیے جا سکتے ہیں اور اس کا تعلق پارٹ نمبر 242 سے اس سے پہلے والے پارٹ کو نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے وہاں پر دستکاری کی اہمیت اور وہاں پر پوری اس کی ڈیٹل بتائی گئی اب آئیے یہاں سے کنٹینو کرتے ہیں کہ دیکھیں لڑکوں کے لیے بعض آسان دستکاریاں اور پیشے یعنی فیلڈ یہ ہے کہ سلائی کا ہنر اور مشین سے کپلے سینہ کپڑا بننا سائیکلوں اور موٹوروں کی مرمت کرنا بجلے کی فٹنگ کرنا بڑھائی کا کام لوہار معمار اور سنار کا کام کرنا ٹائپ کرنا ٹائپنگ وغیرہ ٹھیک ہے آج کے دور میں کتابت کرنا لکھنا ہے نا پریس چلانا چھاپنے کا کپڑوں کی رنگائی ہے نا چھپائی دھلائی کرنا کھیتی کرنا اسی طرح لڑکیوں کے لیے آسان دستکاریاں یہ ہے ہے نا کہ سویٹر بننا سویٹر وغیرہ جو بناتے ہیں اونی اور سوٹی ان کا سوٹ کپلے کا ہے نا موزے بنانا چکن کالنا ٹوپیاں اور کپڑے سی سی کر بیچنا ٹھیک ہے سوٹ کاتنا چوٹیا بنانا رسی بٹنا چار پائی بننا کتابوں کی جلد بنانا اچار چٹنی مربے وغیرہ بنا کر بیچنا ٹھیک ہے اسی طرح دیکھا آگے لڑکے اور لڑکیاں ان پیشوں اور ہنروں کو اگر سیکھ لیں بھی انشاءاللہ تعالی اپنی روزی روٹی کے لیے محتاج نہ رہیں گے دیکھا آگے نہ تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ اب دیکھیں یہ پورا ایک پیرگراف ہے ٹائٹل ہے حضور نورب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوگا یعنی مسلمان کا اسلامی نشان یہ ہے یعنی مسلمان ان کے علامت یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہے یعنی کسی کو تکلیف نہ دے مطلب یہ کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے چیئے ہیں اسی طرح آگے دیکھیں ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو اور دکھ اٹھائے تو پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے کسی قول و فعل سے کسی کو عزا اور تکلیف نہ پہنچائے اس لیے مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پر ہر مسلمان کو خیال رکھنا بہت ضرور ہے مندرجہ ذیل یعنی نیچے آنے والی بات ہے یعنی اب یہ ایک نمبر سے جو بتا رہے ہیں یہ باتوں کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے دیکھیں یہاں سے کسی کے گھر مہمان جاؤ یا بیمار پرسی یعنی بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا ہو تو اس قدر زیادہ دنوں تک یا اتنی دیر تک نہ ٹھہرو کہ گھر والا تنگ ہو جائے اور تکلیف میں پڑ جائے اتنا زیادہ میں نہ ہی رکنا چاہیے کسی کے وہاں دو نمبر اگر کسی کی ملاقات کے لیے جاؤ تو وہاں اتنی دیر تک مت بیٹھو یا اس سے اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ وہ اکتا جائے یعنی بور ہو جائے یا اس کے کام میں حرج ہونے لگے کیونکہ اس سے یقیناً اس کو تکلیف ہوگی اسی طرح راستوں میں چارپائی یا کرسی یا کوئی دوسرا سامان برطن یا اینٹ پتھر وغیرہ مت ڈالو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزانہ کی عادت کے مطابق بے کھٹ کے تیزی کے ساتھ چلے آتے ہیں اور ان چیزوں سے ٹھوکر کھا کر علج کر گھیر پڑتے ہیں بلکہ خود ان چیزوں کو راستوں میں ڈالنے والا بھی رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گرتا ہے اور چوٹ کھا جاتا ہے یعنی اس کا ہمیں دیان رکھنا چاہئے کسی کے گھر جاؤ تو جہاں تک ہو سکے ہرگز ہرگز اس سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرو چیئے ہیں بعض مرتبہ بہت ہی معمولی چیز بھی گھر میں موجود نہیں ہوتی اور وہ تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا ایسی صورت میں اس کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی اور تم کو بھی اس سے کفتو اور تکلیف ہوگی یعنی ناراضی ہوگی کہ خواہ ما خواہ میں کہ خواہ ما خواہ میں نے اس سے ایک گھٹیا درجے کی چیز کی فرمائش کی اور زبان خالی گئی یعنی لاکے نہیں دی اس نے اسی طرح ہڈی یا لوہے شیشے وغیرہ کے ٹکڑو یا خاردار شاخوں یعنی جو کانٹے والی شاخ ہوتی ہے ان کو نہ خود راستوں میں ڈالو نہ کسی کو ڈالنے دو اور اگر کہیں راستوں میں ان چیزوں کو دیکھو تو ضرور راستوں سے ہٹا دو ورنہ راستہ چلنے والوں کو ان چیزوں کے چپ جانے سے تکلیف ہوگی اور ممکن ہے کہ گفلت میں تم ہی کو تکلیف پہنچ جائے چیئے اسی طرح کیلے اور خربوزہ وغیرہ کے چھلکوں کو راستوں پر نہ ڈالو ورنہ لوگ فسل کر گر پڑیں گے دیکھیں اسی طرح کھانا کھاتے وقت ایسی چیزوں کا نام مت لیا کرو جس سے سننے والوں کو گھن پیدا ہو کیونکہ بعض نازک مزاج لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہو جایا کرتی ہے جب آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو جالو مج ڈلو کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو گئی اسی طرح تمہاری کوئی دعوت کرے تو جتنے آدمیوں کو تمہارے ساتھ اس نے بلایا ہے خبردار اس سے زیادہ آدمیوں کو لے کر اس کے گھر نہ جاؤ شاید خانہ کم پڑ جائے تو میزبان کو شربین کی اور تکلیف ہوگی اور مہمان بھی بھوک سے تکلیف اٹھائیں گے اس لئے جتنے کی دعوت تو اتنے کوئی لے جانا چاہیے اگر کسی مجلیس میں دو آدمی پاس پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہو تو خبردار تم ان دونوں کے درمیان میں جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ایسا کرنے سے ان دونوں ساتھیوں کو تکلیف ہوگی عورت کو لازم ہے کہ اپنے شہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی خوبصورتی یا اس کی خوبی کا ذکر نہ کرے کیونکہ بعض شہروں کو اس سے تکلیف ہوا کرتی ہے اسی طرح مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی چال ڈھال کا تذکیرہ اور تعریف نہ کرے کیونکہ بیوی کو اس سے تکلیف پہنچے گی اسی طرح کسی دوسرے کے خط یعنی لیٹر کو کبھی ہرگیز نہ پڑھا کرو ممکن ہے تو ظاہر ہے کہ تم خط پڑھ لوگے تو اس کو تکلیف ہوگی اسی طرح بارہ نمبر پر ہے کسی سے اس طرح کی حسی مزاق نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے اسی طرح کسی کو ایسے نام یا القاب سے نہ پکارو جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو قرآن مجید میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے جس مجلیس میں یعنی پروگرام بغیرہ میں جو بیٹھے ہوتا ہے یا بیٹھک میں کسی عیبی آدمی یعنی جس اندر عیب اس کو دیکھو اس کے عیبی آدمی کے عیب کا ذکر کرنا ہو تو پہلے دیکھ لو کہ وہاں اس جلیس مندہ بیٹھائی تو یہ صحیح نہیں ہے ورنہ اس عیب کا ذکر کرنے سے اس آدمی کو تکلیف اور ایزا یعنی تکلیف پہنچے گی دیواروں پر پان کھا کر نہ تھکو کہ اس سے مکان والے کو بھی تکلیف ہوگی اور ہر دیکھنے والے کو بھی گھن پیدا ہوگی یعنی اچھا نہیں لگے گا اسی طرح دو آدمی کسی معاملے میں بات کرتے ہوں اور تم سے کچھ پوچھتے گھچتے نہ ہو تو خوا مخوا تم ان کو کوئی رائے مشورہ نہ دو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے یہ تکلیف دینے والی بات ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور تم خود بلا ضرورت خواہ ما خواہ کسی تکلیف میں پڑھو یعنی ایسا کرنا ہی نہیں چاہے جس سے ہم کسی کو تکلیف ہو ٹھیک اب انشاء اللہ پارٹ نمبر 244 میں آداب سفر یعنی سفر کے آداب پڑھیں